بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہانی پاک فضائیہ کے ایک ایسے جامباز کی ہے جس نے نہ صرف دورانے جنگ مختصر دورانیے میں دشمن کے علاقے میں گز کر تین ڈیپ سٹرائک ومبنگ مشن سرانجام دیکھ کر ریکارڈ قائم کیا بلکہ پاکستان ائر فورس کے پہلے شہید بھی ہیں یہ جامباز جب ایک حملہ کر کے واپس آتا تو اس کے موں سے صرف ایک ہی بات نکلتی بام لگاؤ جلدی سے بام لگاؤ اور دوسرے حملے کے لیے چلا جاتا اس کے لیے دن اور رات کا فقہ ختم ہو چکا تھا بمبار تیارہ اس کی جسم کا حصہ اور زندگی کا لازمی جز بن گیا تھا اس کے ونگ کمانڈر نے بھی اسے بار بار حملہ کرنے سے روکا تھا لیکن وہ ہر بار مسکرا کر کہتا تھا نہیں میں تھکا تو نہیں ہوں اس جامباز کے گراؤنڈ گریو کا کہنا ہے یہ بہارتی حملے کے اطلاع ملتے ہی پاک فضائیہ کے اس جامباز پر ایک جنونی کیفیت تاری ہو گئی انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں جامنگر بہارت کا ایک مضبوط اور اہم ہوائی اڈہ تھا جہاں کے لڑاکہ اور بمبار تیارے کراچی اور صبح سندھ کے دور دراز علاقے کو نشانہ بنا کر تباہ کر سکتے تھے کراچی کی بندرگاہ ائرپورٹ ساحلی بٹی کے دفعوں کو جامنگر کے ہوائی اڈے سے شدید خطرہ لاحق تھا یہ کراچی سے چار سو پندرہ کلومیٹر دور تھا اور دوارکہ میں موجود رڈار اس اڈے کے جنگی جہازوں کی رہنمائی کرتا تھا اور جامنگر کے اڈے کو پاک فضائیہ کی حملے کی اطلاع قبل اس وقت مل جاتی تھی دوارکہ جامنگر کا حسار تھا جسے توڑنا ضروری تھا جامنگر کے ہوائی اڈے کو تباہ کرنا انتہائی ضروری تھا تاہم دوارکہ کے رڈار کی موجودگی میں پاک فضائیہ کی تیاروں کا جامنگر پر حملہ ناممکن اور پرخطر تھا کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہمارے بمبار وہاں جا کر واپس آ سکیں گے کیونکہ جامنگر کے ہوائی بیڑے اور تیارہ شکنگنوں نے ہمارے تیاروں کو ختم کرنے اور ہوائی اڈے کے دفاع کا مکمل اعتمام کیا ہوا تھا اس یقینی خطری کے باوجود 6 ستمبر 1965 کو تین کے تیسرے پہر جامنگر کے ہوائی اڈے پر بمباری کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کے لیے 6 بی 57 تیاروں کا انتخاب کیا گیا اور کچھ ہی دیر کے بعد یہ بمبار تیارے چار چار بمبوں کے ساتھ تیار ہو گئے ان میں سے ہر ایک بمب کا وزن 454 کلو گرام تھا پاک فضائیہ کی شاہینوں اور نیوی گیٹرز کو ضروری ہدایات دے دی گئی تھی اور تختہ سیاہ پر نقشہ بنا کر اس پر جامنگر کو مارک کر دیا گیا تیاری مکمل ہونے کے بعد 6 بمبار تیارے حملہ کرنے کے لیے فضائیہ میں بلاند ہو گئے ہوای اڈے میں سب پرہ جانی کے فیت داری تھی کیونکہ جامنگر پر حملہ کرنا انتہائی پر خطر تھا اور راستے میں موجود دوارکہ کا طاقتور رڈار دور اندر تک دیکھ سکتا تھا یہ بمبار تیارے 370 کلومیٹر کی رفتار سے زمین سے صرف 240 سپٹ کی بلندی پر اڑ رہے تھے تاکہ دشمن کی رڈار کی نظروں سے بچے رہے سب سے آگے فارمیشن لیڈر کا تیارہ اس کے پیچھے دوسرا اور اس کے پیچھے شبیر عالم صدیقی کا تیارہ تھا اسی ترتیب سے 6 تیارے اپنے حدف کی طرف جا رہے تھے جس وقت یہ تیارے جامنگر پر حملے کے لیے جا رہے تھے سکوڑن لیڈر ہیڈر کا سیبر سکوڑن پتھان کوٹ کے ہوائی اڈے کا صفائیہ کر رہا تھا یہ پہلی ضربے ہیڈری تھی جس نے دشمن کے میک تیاروں کو زمین پر ہی راک بنا دیا اس وقت سورج غروب ہونے والا تھا جب یہ شاہین دشمن کے ہوائی اڈے کے قریب جاں پہنچے شبیر عالم صدیقی ہدایت کے مطابق تیاروں کو حملے کی پوزیشن میں لے گئے ہر ایک ہوا باس کو ترتیب وار پوزیشن الارٹ کی گئی تھی ٹارگٹ کے قریب جا کر تیارے تیروں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے ہوا میں بلند ہو گئے آگے فارمیشن لیڈر پیچھے وینگ کمانڈر سعید انساری اور اس کے بیچے شبیر عالم صدیقی تھے فارمیشن لیڈر نے اپنا تیارہ گمائیا اور اپنے ٹارگٹ پر لے جانے لگا نیچے سے تیارہ شکنگنوں نے آگ اگلنا شکر دی لیکن فارمیشن لیڈر نے بم گرا دیئے اور آگے نکل گیا اس سے پیچھے وینگ کمانڈر سعید انساری نے ٹارگٹ پر بم گرائے شبیر عالم صدیقی تھوڑا پیچھے تھے انہوں نے کہا کہ بم ٹھیک ٹھکانے پر جا رہے ہیں اور نہائیت ہی صحیح بم باری ہے اور انہوں نے بم ٹارگٹ پر گرا دیے تیارہ شکنگنوں نے گرانے کی بہت کوشش کی لیکن شاہینوں کے ہوسٹے اور پرواز بھی پرواز میں ذرا بھی لگزش نہ آئی اور وہ حمد اور حضرت دمانکلی سے ٹارگٹ ٹھیک نشانہ بناتے رہے دوارکہ کے بھارتی ریڈار کی آنکھوں میں دھول جھوک کر حملہ کرنے والے شاہین جب واپس لوٹے تو انڈین فورس کا کوئی ایک لڑا کا تیارہ بھی ان کے پیچھے نہیں تھا کیونکہ دشمن کے تیاروں نے جہاں سے انت وہاں شولے اور سیاہ گھٹائے تھی کیونکہ اس حملے کا اصل مقصد جام نگر ہوای اڈے کی ائر سٹرپ کو ٹارگٹ کرنا تھا جس کو یہ شاہین بغیر کسی نقصان کے نشانہ بنانے میں کامیاب رہے جام نگر کیونکہ ایک وسیع ہوای اڈہ تھا لہٰذا اس پر مزید حملوں کی ضرورت تھی اس لئے فیصلہ کیا گیا کہ رات کی تاریکی میں بھی اس اڈے کو نشانہ بنایا جائے گا اب خطرہ پہنے سے پڑ چکا تھا کیونکہ دشمن جو کرنا ہو چکا تھا پہلے حملے میں شریک ہونے والے چھ جامبازوں میں سے اگلے مشن پر جانے والے سب سے پہلے جامباز شبیر عالم صدیقی تھے بی فیفٹی سیون تیارے میں وجود تھے رات دس بچ کر چالیس منٹ پر ان کا جہاز ایک بار پھر فضاء میں مہوے پر واسطہ پاک فضائیہ کا یہ جامباز ایک مرتبہ پھر رات گیارہ بچ کر پچیس منٹ پر دشمن پر کہہر بن کر ٹوٹا اور یوں سکوارڈل لیڈر شبیر عالم صدیقی اور تجربہ کار نیویگیٹر سکوارڈل لیڈر اسلم گوریشی رات بارہ بچ کر پچیس منٹ پر دشمن کے اس ہوائی اڈے کو نشانہ بنا کر واپس مسرور ائر بیس کراچی لوٹنے میں کامیاب رہے اس کے علاوہ دوسرے پائلٹس نے بھی ایک ایک کر کے اس ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا مشن سے کامیاب واپس لوٹنے پر تمام پائلٹس کو اگلے آرڈرز تک آرام کرنے کی ہدایت دے گئے لیکن شبیر عالم صدیقی رات کے تین بجے بھی اپنے فلائٹ سوٹ میں تھے اور اس موقع کی تلاش میں تھے کہ ایک مرتبہ پھر دشمن کو نشانہ بنایا جائے اپنی گھر جا کر بیوی بچوں سے ملنے کی بجائے وہ بیس میں ہی موجود رہے اور یوں رات تین بج کر تین تیس منٹ پر پائلٹ شبیر عالم صدیقی اور نیوی گیٹر اسلم گونشی ایک مرتبہ پھر جام نگر کے ہوائی اڈے پر تھاوا بولنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے یہ شبیر عالم صدیقی کی نو گھنٹے دورانیے میں مسلسل تیسری پرواز تھی اور یہ کسی بھی پائلٹ کا وار ٹائم میں اتنے کم وقت میں مسلسل تین پروازوں کا ریکارڈ تھا رات چار بچ کر پندرہ منٹ پر جب شبیر عالم جام نگر پر بمباری کرنے پہنچے تو اس وقت سکوڑن لیڈر فرائیس اپنا مشن مکمل کر کے واپس لوٹ رہی تھے انہوں نے ریڈیو اور چیٹ پر شبیر عالم صدیقی کو بتایا کہ بادل کافی نیچے ہیں اور ٹارگٹ کو صحیح طرح سے دوننے اور نشانہ بنانے کے لیے انہیں فلیرز کا استعمال کرنا پڑے گا یہ خاصی اہم معلومات تھی غوتہ دینے کی اقرصے پائلٹ جہاز کو پہلے پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر لے گئے اور غوتہ لگاتے ہوئے واپس تین ہزار فٹ کی بلندی پر ٹارگٹ پر فلیرز سے روشنی کی جو کہ خطرناک عمل تھا کیونکہ جہاں ٹارگٹ روشن ہوا اسی طرح جہاز کو بھی نیچے سے دیکھنا آسان ہو گیا تاہم شبیر عالم اپنے جہاز سے بم گرانے میں کامیاب ہو گئے جیسے ہی انہوں نے دو مزید بچے ہوئے بم گرانے کے لیے ائر بیس کے اوپر سے غوتہ لگانے کے لیے جہاز کو گھمائے یہ ان کا آخری مشن ثابت ہوا اور ان کا جہاز گر کر تباہ ہو گیا پائلٹ اور نیوی گیٹر موقع پر ہی جامع شہادت نوش کر گئے ان کا جہاز گرنے کے بارے میں دو مختف آرائیں پیش کی جاتی ہیں ان کی جہاز کو تیارہ شگن گن نے نشانہ بنایا اور دوسری رائے یہ کہ مسلسل تکاوت اور موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کا تیارہ حادثے کا شکار ہوا یوں پائلٹ شبیر عالم صدیقی اور نیوی گیٹر اسلم قریشی پاکستان ائر فورس کے پہلے شہدہ قرار پائے اور شہادت سے پہلے جام نگر کے ہوائی اڈے کو تحض نحض کرنے میں کامیاب بھی رہے تاہم وہ اپنے بمبار بینگ کے لیے جام بازی کا ایک ایسا میار قائم کر گئے جس کے تحت پاک فضائے کے بمبار ہوا بازوں نے بہارت کا کوئی ہوای اڈا بھی سلامت نہ رہنے دیا اللہ تعالی شبیر عالم صدیقی رحمت اللہ علیہ اور سکوارڈل نیڈر اسلم قریشی رحمت اللہ علیہ کے درجات مزید بلند فرمائے آمین یاد رہے کہ 7 ستمبر 1965 کو دوارکا کے ریڈار سٹیشن کو پاک نیوی کے پہری جہازوں نے خاک میں ملا دیا پاک نیوی کے اس اپریشن جس اپریشن کو سومنات کا نام دیا گیا تھا کے بارے میں انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا بیفور لیوینگ پلیس لائک سبسکرائب اور شیئر میچینل تینکیو